موسیقی محمد معلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی بابا ذکران پڑھیا صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ سبابقی سیدی یا حبیب اللہ ہوتا ہے گرونے کے سے نور قرآن پڑھ کے دیکھو ہوتا ہے گھروں میں کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو ہوتا ہے شیطان کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں ہندیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے گھروں میں کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو یہی عرض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم میں اسلام ہو جائے اللہ جلال جلالہ کی حمد و سنا درود و سلام خاتم الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نیتی واجب الاحترام واجب القادر اسدازی مکرم اور جملہ وڑا بھائی کرام تمام اس شایطان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ کی ملکہ جائے ایوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہی اگر آپ برا نام میں بنا نہیں تو یہ اس طرح جو بائی کرکے آپ سامنے آجائے میں منا نہ کہاں کیا اگر بیان میں بیان چکوہ اگر توڑا میں بلکل مغل بنا لیں جائے جیٹ اس طرف بھی جیٹ پچھے اجرا تم سامنے آہمانے ثلاث گھا ہوں اسی ایس پاس تکا ہوتا ہوتا ہوتی ہے ایسی سامنے آگے کیا ہوتا 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 اے قسمیں بتاہ رکھی ہے اس پاس کرنے کے لئے سامنا جہس چھلے رسال میں آڈیے تھپنے پھراؤنا ہے بہت دھنی آجやって کھو بے سامنا ہوں موویے والا بھائی کو اس پاس ہم نیراد چلے ہیں سامنا ہوں رسال میں کے لئے VPN ماشہ اللہ اج کسنک جامعہ محمدیہ غلصیہ خیزر قرآن مولا منصور اور ہماری اس جامعہ مسجد کے اندر انعقاد وزیرے اس میں پھلکے قرآن محمد صحبت خان صالح قوحاتی آپ کراچی سے پچھتی بلا رہے ہیں چند لمحات اصلاح قرآن محسن علی سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حامد رضا صاحب آپ کی بحیت میں ہماری محفل میں جلوہ فروز ہوں گے اور دیکھ ازیر قریصہ بہترین قرآن اطلاعات کرنے والے بن کے قرآن پڑھانے والے اصلاح قرآن آپ بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ چند لمحات کے بعد خوبصورت قرآن کا نور اور قرآن کی خوبصورت علاوہ دھم سماعت فرمائیں گے سارے گو انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ محفل اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے حضرت اکرامی مجھے حکم ہوا اپنے استاجی کا اور یہاں اکثر لوگ بزرگ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہن جائے گا بڑی بڑی قربانیاں اور الحمدللہ انہیں بھی یہی سے فیض ملا ماشاءاللہ اللہ حافظ محمد رفیق صاحب آپ تشریف لائے اللہ تعزیٰ کا مقبول پرمائیں گے تو میں جو چند منٹ مجھے ملے قرآن کریم کے بزائل و غرقات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خوش نصیبِ ارفاز دیکھیں گے کتنوں بڑا لقبِ حافظ اللہ کی صفاتی ناموں میں ہے نامِ حافظ قرآن کریم آپ جو پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے ہیں اردو یاربی جانتے ہیں قرآن کی اپنی جلد کٹھی علاق کریں تو اللہ کے نام نظر آتے ہیں ان میں ایک نامِ حافظ کیا نام ہے جی بولو بولو کیا نام ہے حافظ حافظ کا مان ہے نگوان حفاظت کرنے والا نہگبانی کرنے والا اللہ ہے نہگبان حقیقی ہر چیز کا محافظ ہر چیز کی حفاظت کس کے ذمہ بولو بولو کس کے ذمہ اللہ کے اے آپ سے قرآن کے والے جائیں تیرا بیٹا خوش نصیب نہیں تیرا بیٹا حصت والا نہیں اور اے آپ سے قرآن میرے بھائی تو حافظ بننے کے بعد کے لئے پریشانیوں میں کھو گیا کس دنیا کی طرح تو دیکھنا چاہتا ہے تو دنیا والاں کو دیکھ کے اپنے آپ کو احساس کم طریقہ شدار کر رہا ہے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے اے تیرے قدموں پہ کروڑوں امیر ذاتیہ کروان تیرے سامنے ارموں امیر ذاتیہ لین لات وزیر مشیر یہ سارے تیرے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ نے کرم کیا تو اس پہ فہر کیا کر اے والدین حفاظ اپنے بچوں پہ فہر کیا کرو کسی کے میٹے پر انجینئر بنتے ہوئے جائب کے تم کو ادھمرا جاتے ہو ارے ہم نے دیکھا ہے زمانہ جانتا ہے بڑی بڑی دیگریاں اٹھانے والے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں اے کہاں پر سچے دل سے خدمت کرے مسجد سے تین ہزار دنے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنا آتا ہے سوچتے ہی نہیں اس طرح توجہ ہی کوئی نہیں آپ اسے قرآن کے والے دین اپنے مختلوں پہناز کریں اور مات یہ سمجھیں کہ آپ بیٹے کو یہاں سے اٹھائیں گے ہافیز بن گیا ہے کوئی روزگار کا ذریعہ بن جائے جی کوئی رزق اسے مل جائے کسی طرف سے اسے رزق مل جائے کسی طرف سے اس کی پریشانیت ہو جائے ارے جب دنیا داروں کو اللہ عطا کرتا ہے جو رب کے قرآن کی خدمت کرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں صحیح ہیں حضور نے برمایا جو عام بندہ اللہ کے قوموں میں لگ جائے میرے اللہ اس کے قوموں میں لگ جاتا ہے ہم مندے کو اتنا اللہ نوازے اور پھر جیسے اپنی صفاتی نام کی صفت ادا فرمائی ہو حافظ کو حافظ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے برمایا بے شک قرآن ہمارا زترے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ارے کوئی بوٹوں میں کھڑا ہو جائے اور کسی کو ذمہ داری گانک مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اوپر چلا گیا ہے یونین کونسل یا تیسی لیول پہ یا زی لیول پہ ایک نیڑیوان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ارے حافظ قرآن میں تجھے مبارک جیتا ہوں اللہ نے تجھے اپنے قرآن کا نحقبہ بنا دیا اس کتاب کا تیویانا لکل شریعی علمہ جس میں ہر ہر شیب اللہ نے خود خود کے بیان کرمایا ہے تجھے اس قرآن کا علم اور اس قرآن کی سمجھ اور اس قرآن کی آیتیں تیرے سینے میں اتر گئی ہیں جس قرآن کو جبریل امین لے کے آ رہی ہیں رحمت اللہ العالمین لوگوں کو صدا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے مولا کیسے یا اللہ قرآن کی یہ کیسے حفاظت ہوئی اور بڑے بڑے مقامات پہ آج بھی قرآن پہ مشکل واست ہے یہودو انود اکٹے ہو چکے ہیں قرآن کو مٹانے کے لیے یہ قرآن مٹتا نہیں وہ جلاتے رہیں اپنی جلدے سوج اور فکر کو وہ جس طریقے سے مرضی ہے سامنے لے کے آج ہیں ارے ہم نے تو دیکھا یا عاقو خان اور چنگیز خان جیسے آگ رہے اور قرآن کی اگریہ جلاتی گئی بغداد کو تباہ کر دیا گیا اعراق کو تیز نیستر دیا گیا لوگوں کی مساجد سے قرآن کو نکال کے شہید کر دیا گیا اللہ نے اس وقت بھی اپنے قرآن کی حفاظت کی کہ بغداد کے دست سالہ بچے کھڑے ہو رہے اور کہنے لگے جو رب کے قرآن کی حفاظت رب کرنے والا ہے دیکھو اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے ہم دست سال کے بچے اللہ کے قرآن کو یاد کریں اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے